وَإِن اخطَلَقَ بِهِن زُو صَحْمٍ فَلِلْجَدِّ هُنَا أَفْضَلُ الْأُمُورِ السَّلَاسَةِ بَعْدَ فَرْضِ زِي صَحْمٍ اِمَّا الْمُقَاسِمَةُ كَزَوْجٍ وَجَدٍ وَأَخٍ وَإِمَّا سُلُسُ مَا بَقِيَكَ جَدٍ وَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ وَإِمَّا سُلُسُ جَمِيعِ الْمَالِكَ جَدٍ وَجَدَّةٍ وَبِنتٍ وَأَخَوَيْنِ بھئی کل ہم نے باق شروع کیا تھا مقاسمت الجد کا کہ دادا کا حصہ کیسے نکالا جائے گا کتنا حصہ دیا جائے گا آپ نے تفصیل پڑی کہ یہاں امام صاحب کا مذہب اور صاحبین کا مذہب الگ الگ ہے امام صاحب کا مذہب آسان ہے ان کے نزدیک دادا کے وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں اور باپ کے احوال ہیں اور جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے علاتی اور حقیقی بھائی بہن محروم ہوتے تھے اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیا ہوں گے محروم ہوں گے جبکہ صاحبین کا مذہب یہ ہے یعنی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ دادا کے ساتھ حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن وہ بھی کیا ہوں گے وہ بھی وارث ہوں گے پھر اس میں کچھ تفصیل تھی کہ بعض صورتوں میں علاتی بھائی بہن محروم رہ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں کچھ نہ کچھ مال ان کے لیے بھی بچ جاتا ہے لیکن باہرحال جس وقت تفصیم کرنے لگیں گے تو اس وقت علاتی بھائی بہن اگرچہ وہ محروم ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں لیکن دادا کا حصہ نکالتے ہوئے ان کو شمار کرنا ہے پھر جب دادا کا حصہ نکال لیں اس کے بعد پھر کیا کر دیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہ محروم رہ جائیں گے بھائی لیکن تو چاہے ان کو کچھ مل رہا ہو چاہے کچھ نہ مل رہا ہو دونوں صورتوں میں دادا کا حصہ نکالتے وقت دادا کا حصہ نکالتے وقت وہ کیا ہوں گے ساتھ شریک ہوں گے بھائی اور بتلایا تھا کہ جب دادا کے ساتھ حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن جمع ہو جائیں اور کوئی وارث نہیں ہے اور کوئی وارث نہیں صرف یہ ہی ہیں بھئی تو اس طورت میں دو امور میں سے جو دادا کے لیے زیادہ بہتر ہو اس کو اختیار کیا جائے گا یا تو کیا کیا جائے گا مقاسمت کو یا پھر سلس جمع المال یعنی سلس القل اور مقاسمت کا کیا معنی بیان ہوا تھا کہ دادا کو بھی کس کی طرح فرض کر لیا جائے گا ایک بھائی کی طرح فرض کر لیا جائے گا تو یہ مقاسمت کی صورت ہے تو مقاسمت میں اور سلس قل میں سے جس میں دادا کا فائدہ زیادہ ہو تو اس صورت کو کیا کر لیا جائے گا اختیار کر لیا جائے گا آج ہم مزید دوسری صورت پڑھیں گے کہ جب حقیقی اور اللہ تھی بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اور وارث بھی آ جائے پھر کیا کریں گے بھائی پہلے تو صرف کون تھے دادا کے ساتھ حقیقی بھائی بہن اور اللہ تھی بھائی بہن ان کے ہوتے ہوئے مقاسمہ اور سلس القل میں سے جو افضل صورت ہوتی تھی دادا کے لیے اس کو استیار کیا جاتا تھا اور اگر حقیقی بھائی بہن یا اللہ تھی بھائی بہن ان کے ساتھ تھا کوئی اور وارث بھی آ جائے چاہے بھائی دونوں ہوں حقیقی بھائی بہن اور اللہ تھی بھائی بہن چاہے دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو لیکن ساتھ کون آ جائے کوئی اور وارث بھی آ جائے تو اس صورت میں کہتے ہیں تین چیزوں میں سے جو بہتر ہوگی دادا کے لیے اس کو استیار کیا جائے گا تین چیزیں کون کون سے پہلے مقاسمہ کون سے مقاسمہ یعنی دادا کو بھی کس کی طرح بنفت کر لیا جائے بھائی کی طرح اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ نکال لیا جائے گا اگر ایک یہ صورت دوسری یہ کہ سلس ما بقیہ وہ جو دوسرے زبیل فروض آئے حقیقی اور اللہ تھی بھائی بہنوں کے ساتھ جو دوسرے زبیل فروض آئے ان کا حصہ دے دو جو مال باقی بچ ہے اس کا سلس دیں گے دادا کو اس کا سلس بھائی ایک یہ صورت اور تیسی صورت جمیعہ مال کا سلس بھائی چھٹا حصہ تو ان تین میں سے جو بہتر ہو وہ صورت اختیار کی جائے گی کون کون سے تین صورتیں نمبر ایک مقاسمہ نمبر دو سلس ہے ما بقیہ نمبر تین سلسر کل بھائی پورے مال کا سلس یعنی چھٹا حصہ صورتیں سمجھ میں آگئی بھائی اچھی طرح ان میں سے جو بہتر صورت ہوگی وہ اختیار کی جائے گی بھائی دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور اگر مل جائے ان کے ساتھ کن کے ساتھ یہ جو نیچے تفصیل بین السطور دی ہوئی ہے دادا اور بن الاعیان اور بن الاعالات ان کے ساتھ دیکھو یہاں بن الاعالات ہو بن الاعیان بھی ہیں اور بن الاعالات یا امن ہما یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو دادا ہو اور بن الاعیان ہو یا دادا ہو اور بن الاعالات ہو بھئی جو بھی صورت ہو لیکن ان کے ساتھ کوئی دوسرا زوصہ مل جائے کوئی دوسرا حصے والا مل جائے فَلِلْجَدِّ هُنَا أَفْضَلُ الْأُمُورِ السَّلَا سَتِي تو دادا کے لئے یہاں پر تین امور میں سے جو افضل ہوگا بہتر ہوگا وہ ہوگا بعد افرض زی ساہمین کس کا حصہ دینے کے بعد اس حصے زوصہم کا حصہ دینے کے بعد بھئی بعد افرض زی ساہمین زی ساہم کے حصے کے بعد تو اس کے لئے دادا کے لئے تین سورتوں تین امور میں سے جو افضل ہوگا وہ ہوگا وہ تین امور کون سے ہیں کہتے ہیں اِمَّا الْمُقَاسَمَةُو یا تو کیا ہوگا مقاسمہ آگے سورت ذکر کر دی کہ دیکھیں اس مثال کے اندر تین میں سے مقاسمہ بہتر ہے زوجین و جردین و آفین وَإِمَّا سُلُسُ مَا بَقِعَةُ یا کیا ہوگا سُلُسِ مَا بَقِعَةُ جیسے کہ اس مثال کے اندر ہے کَجَدِّن وَجَدَّتِن وَآخَوَائِن وَأُخْتِن یا اِمَّا سُلُسُ جَمِعِ الْمَالِ یا جمعِعِ الْمَالِ کا سُلُسِ یعنی چھٹا حصہ جیسے کہ اس مثال میں جدن وَجَدَّتِن وَبِنتِن وَأَخَوَائِن سورت سمجھ میں آگئے اب دیکھئے یہ جو انہوں نے مثالیں ذکر کی وہ ہم حل کرتے ہیں بھئی پہلی مقاسمت کی سورت انہوں نے ذکر کی کہ مقاسمہ جس میں بہتر ہو اس کی مثال ہے زوجن وَجَدِّن وَأَخَوَائِن بھئی جی اسی طرح میت بنائیے بھئی بھئی اوپر لکھ لیجئے یہ تینوں سورتیں ہم بنائیں گے تینوں سورتیں ہم بنائیں گے ہر ایک میں کون کون سی مقاسمت والی بھی سلوس ماں بقیہ والی بھی اور سدوس والی بھی پھر آپ دیکھنا کس میں دادا کا نفع زیادہ ہے اس کی لئے بہتر ہے اس سورت کو اختیار کر لیا جائے گا بھئی کس کے مذہب کے مطابق حضر زید ابنہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق بھئی جی اوپر لکھ لیا مقاسمت کے سورت یہ مثال کون سی ہے مثال نمبر اٹھانوے یہ اوپر لکھئے پہلے ایک طرف اوپر لکھیں مثال نمبر اٹھانوے پھر اس میں دو تین سورتیں آئیں گی ہر ایک کے اندر تو وہ اسی کے تخت رہیں تاکہ ساری تو پہلی سورت کیا لکھیں گے مقاسمت کی سورت میں اسی طرح میت بنائیے بھئی میت بنائیے اور کتاب میں کیا کیا وارث دیئے ہیں تزوج وجد واخ تو اس کے نیچے لکھ لیجئے زوج جد اور اخ یعنی بھائی بھائی زوج جد اور اخ بھائی کیا سورت ذکر کی تھی بھائی کہ دادا کے لئے تین سورتوں میں سے جو افضل ہو پہلی سورت ہم کون سی کرنے لگے مقاسمت مقاسمت کی کیا سورت تھی دادا کو بھی کس کی طرح خط کر دیا جائے بھائی کی طرح بھائی تو یوں سمجھو اس وقت دادا اور بھائی یہ دو بھائی ہیں اور ایک زوج ہے اور زوج ہو اور اولاد ہے کوئی بھائی نہیں تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف تو دیکھئے یہ نصف تو نصف ہو دادا اور بھائی تو ہیں آسابہ دادا اور بھائی تو کیا ہیں آسابہ ہیں تو نصف آیا اور نصف کی ایک حصہ آیا اور اس کی صورت میں اسی کے ہم نام عادت سے مسئلہ بناتے تھے اور نصف کون سا تھا دو سے مسئلہ بنائیں گے بنائیے بھائی دو سے اوپر دو لکھئے دو کا نصف کتنا ایک ایک زوج کے نیچے لکھئے یہ زوج کا حصہ دادا اور بھائی دونوں کا ملا کر حصہ ایک ہے لہذا ان کے نیچے ایک لکیر کھینچ ایک درمیان میں ایک لکھ لیں یہ دونوں کا حصہ اچھا یہ ایک تو دونوں کا حصہ ہے تو دونوں الگ الگ کتنا ہوگا دونوں کا آدھ آدھ اور آدھے کو کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا دو تو بس اب دادا کے نیچے نیچے ایک بٹا دو لکھ لیں بھائی کے نیچے بھی ایک بٹا دو اور زوج کا حصہ اسی طرح رہے گا اس کے نیچے نہیں ایک بٹا دو لکھنا بھائی وہ ایک ہی ہے دادا کا حصہ ایک بٹا دو ہے آدھا اور بھائی کا حصہ بھی کتنا ایک بٹا دو بھائی اچھا اب دیکھئے کسر آ رہی ہے بھائی اور دادا کے حصے میں لیکن صرف صرف ان کو نہیں ضرب دیں گے سب کے حصوں کو اور کل مسئلے کو بھی دو سے ضرب دیں گے لہذا سب سے پہلے اوپر والے دو کو دو سے ضرب دی جی کیا جواب آیا چار تو آگے تصحیق کی طا لکھئے اوپر چار لکھ 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 اچھا زوج کا حصہ تھا ایک اس کو بھی دو سے ضرب دی کیا جواب آیا دو تو ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے دادا کا حصہ تھا ایک بٹا دو اس کو دو سے ضرب دی تو دو اوپر والا دو نیچے والے دو سے کٹ جائے گا برابر دونوں دو سے تقسیم ہو گئے تو ایک رہ گیا تو دادا کے نیچے ایک بٹا دو کے نیچے کیا لکھیں گے ایک اسی طرح بھائی کے حصہ ایک بٹا دو کے نیچے بھی کیا لکھ دیں گے ایک یہ ہوگئے سورت مسئلے کی کہ کل مال کے چار حصے کریں گے دو زوج کے حصے ایک دادا کا اور ایک بھائی کا یعنی دادا کو کتنا ملا چوتھا حصہ ربو مل رہا ہے اب اسی صورت لکھئے یہی مسئلہ بنائیں گے اب لکھئے سلوس معبقیہ کی صورت یہی مسئلہ سلوس معبقیہ کی صورت میں کتنا ملتا ہے دادا کو سلوس معبقیہ کی صورت نیچے پھر اسی طرح میت بنائیے میت بنائیے اسی اس کے نیچے اسی طرح زوج جد اور اخن اخن یعنی بھائی لکھ لیجئے بھائی اچھا یہاں دیکھیں اب زوج کو کتنا ملے گا اولاد کوئی نہیں تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے یہ نوع اول میں سے ہے جد کو کتنا دینا ہے سلو سے مابقیہ دینا ہے بھائی آپ پڑ چکے اور بھائی جو ہے وہ حسابہ بنے گا تو ہمارے پاس کون کون سے حصے آگئے نصف اور سلو نہیں بھائی صرف نصف ہے ہمارے پاس بھائی یاد رکھئے سلو سے مابقیہ کا اعتبار نہیں کرنا مسئلہ جو باقی بچے گا اس کا سلو دینا ہے بھائی سمجھ میں آئی بات تو لہذا مسئلہ بناتے وقت سلو سے مابقیہ کا اس میں لہذا نہیں رکھنا یوں سمجھ نہ یہ بھی ہے ہی نہیں بھائی یہ ہے ہی نہیں تو گویا اس وقت صرف ایک ہی حصہ ہے زوج کا اور وہ کتنا نصف اور جب ایک ہی حصہ آئے تو پھر اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنایا جاتا ہے جب ایک ہی حصہ ہے تو اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنایا جاتا ہے بھائی تو نصف نصف کا تو کوئی ہمنام عدد ہے نہیں پھر اس کا معین و مددگار کون سا عدد ہے نصف کا دو ہے دو جب نصف آیا صرف تو دو کس مسئلہ بنایا جاتا ہے تو دو سے مسئلہ بنائیے بھائی دو اوپر لکھئے دو میں سے نصف دینا ہے زوج کو دو کا نصف کتنا ایک زوج کے نیچے ایک لکھئے بھائی اچھا ایک زوج کو دے دیا باقی کتنا بچا ایک اس ایک کا سلس دینا ہے یہ ما بقیہ ہے نا ایک اس کا سلس دینا ہے جد کو سلس سلس لکھتے کس طرح ہے ایک بٹا تین یعنی تین میں سے ایک ایک بٹا تین یعنی تین میں سے ایک اسی چیز کے تین حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ دیا جائے یہ سلس ہے تو جس عادد سے بھی یاد رکھیں سلس جس عادد کا بھی نکال نہ ہو ایک بٹا تین کو اس عادد سے ضرب دے دیا کریں تو وہ اس عادد کا سلس نکل آئے گا تو سلس ہم نے نکال بھی کس کا ہے ایک کا تو ایک بٹا تین کو ایک سے ضرب دے دیں گے جواب بھی کیا اچھا ایک ضوج کو دے دیا تھا ایک باقی تھا اس ایک میں سے ایک بٹا تین دادا کو دے دیا تو یہ تو ایک سلس دیا ایک کا ایک سلس باقی کتنے رہ گئے دو سلس رہ گئے بھئی دو سلس ایک میں سے ایک کے تین حصے کیے ایک حصہ دادا کو دے دیا دو حصے یعنی دو سلس اب دینے بھائی کو اور دو سلس کس طرح لکھیں گے کس طرح لکھیں گے دو بٹا تین آپ اس کو حل بھی کر سکتے ہیں بھئی کیسے ایک میں سے ایک بٹا تین نکال ایک میں سے کیا کر یں ایک میں سے ایک بٹا تین نکالیں گے تو خود بخود جواب آ جائے گا دیکھیں ایک ہے ایک کا کیا مطلب ایک بٹا ایک اور دوسری طرف کیا ہے نکال نکال کس کو ہے ایک بٹا تین کو لہذا جو اضاف اقل نکالیں گے جو نیچے والے عدد ہیں ان کو لے کر نیچے صرف تین ہے ایک کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں تو تین کو زو اضاف اقل تین ہی آئے گا بھئی وہ ایک ہی عدد ہے تو لہذا آگے وہ لمبی لکیر چھینچیں گے اور اس کے نیچے تین لکھ لیں یہ زو اضاف اقل ہو گیا اچھا پھر کیا طریقہ تھا نیچے والے عدد سے زو اضاف اقل کو تقسیم کرتے ہیں اور جواب آئے اوپر والے عدد سے اس کو ضرب دے کر اوپر لکھ لیا کرنے ہے تو پہلے کیا تھا ایک ایک کے نیچے کیا ہے ایک یعنی ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بٹا ایک پہلے اس کو کر لیتے ہیں ایک کا مطلب ہے ایک بٹا ایک تو نیچے ایک ہوا اس نیچے والے عدد ایک سے تین کو تقسیم کیا کیا جواب آیا تین ہی آیا اس تین کے ساتھ ہی اوپر ایک میں اوپر کیا ہے ایک اس ایک کو تین سے ضرب دے دی جو جواب آیا تھا تقسیم سے تو جواب کیا آیا تین تو اوپر کیا آ جائے گا تین آ جائے ہی کو تقسیم کیا تو کیا جواب آیا ایک اس ایک کو پھر ایک بٹا تین میں سے اوپر کیا ہے ایک اس ایک کے ساتھ جواب کو ضرب دیں گے کیا آیا ایک تو اوپر کیا آ گیا ایک منفی ایک بٹا تین تھا نا ایک والی جانب پہ وہ وہ لکھے جو اس سے آیا تھا وہ تک آیا تھا تین اور دوسری طرف منفی ایک آ گیا تین منفی ایک بٹا تین یہ آ گیا بھئی تو تین میں سے ایک نکالا کتنا آ گیا دو تو دو بٹا تین دیکھا دو بٹا تین آ گیا تو بھائی کے نیچے دو بٹا تین لکھ لیجئے بھائی بھائی کے نیچے دو بٹا تین لکھ لیجئے بھائی اب دیکھئے دو سے مسئلہ بن گیا زوج کو ایک ملا دادا کو ایک بٹا تین بھائی کو دو بٹا تین مل گیا لیکن یہاں حصوں میں قصر آ رہی ہے دادا کا حصہ ایک بٹا تین ہے بھائی کا حصہ دو بٹا تین نیچے دونوں جگہ تین ہی ہے تو تین سے ضرب دیں گے ایک بٹا تین کو ضرب دی تین سے تو یہ تین اوپر چلا گیا ایک جس سے ضرب دے رہے ہیں کیونکہ تین کا کیا مطلب ہے تین بٹا ایک اور نیچے ہے تین تو تین سے دونوں طرف کے تین تقسیم ہو جاتے ہیں بھئی نیچے والا تین اوپر والے تین سے کٹ جائے گا تو کیا رہ جائے گا ایک رہ جائے گا بھئی تو اجاد دادا کا جو حصہ ایک بٹا تین اس کے نیچے اب لکھ لیجیے ایک بھئی ایک اور اسی طرح بھائی کا حصہ تھا دو بٹا تین اس کو بھی تین دونوں کے حصوں کو ضرب دیا تو باقی سارے حصوں کو بھی اور مسئلے کو بھی تین سے ضرب دیں گے اوپر مسئلہ کسے بنایا تھا دو سے اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے دو کو تین سے ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو دو کے آگے تحصیح کی تحصیح لکھ سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بس یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ مسئلہ بناتے وقت سلو سے ما بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا بھئی سلو سل کل ہو اس کا تو اعتبار کریں گے لیکن سلو سے ما بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا مسئلہ بناتے وقت بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تیسری سورت لکھئے سدو سے جمع المال کی سورت اسی طرح میت بنائیے میت بنائیے اس کے نیچے یہی وارث دوبارہ لکھئے زوج جد اور بھائی بھئی اخن اخن اچھا زوج کو کتنا دینا ہے نصف اور دادا کو کتنا دینا ہے سودو سے جمع المال دینا ہے تو نصف جمع ہوا کس کے ساتھ سودو کے ساتھ نصف نور ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں چھے سے مسئلہ بنائیے چھے سے مسئلہ تو دوس کتنا ایک ایک دادا کے نیچے لکھئے تین زوج کو دیئے ایک دادا کو تین اور ایک چار چھے میں سے چار نکلے کتنے رہ گئے دو تو یہ بھائی کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی اب دیکھئے پہلی صورت میں مسئلہ کس سے بنا تھا مقاسمت کی صورت میں چار اور چار میں سے دادا کو کتنا ملا تھا ایک اور ایک چار کا کتنا ہے روبو یعنی دادا کو روبو چوتھا حصہ مل رہا ہے مقاسمت کی صورت میں اور سلو سے بقیہ کی صورت میں مسئلہ کس سے بنایا چھے سے اور چھے میں سے دادا کو کتنا تو لہذا چھے میں سے ایک یہ کتنا ہوتا ہے ایک چھے کا سلو سے ماں بقیہ میں بھی چھتا حصہ مل رہا ہے اور سلو سے جمعہ عرمال میں بھی چھتا حصہ مل رہا ہے اور مقاسمت کی صورت میں کیا مل رہا ہے روبو اب آپ خود بتائیے روبو بڑا ہوتا ہے یا سلو سے بڑا روبو بڑا ہے لہذا کون سی صورت اختیار کی جائے گی مقاسمت والی یہی بات انہوں نے کتاب میں بیان کی ام المقاسمت یا تو کون سی صورت اختیار کی جائے گی مقاسمت والی جیسے کہ اس صورت میں مقاسمت کو اختیار کیا جائے گا کہ وہ افضل ہے دادا کے لیے آگے کیا یا سلس ما بقی اس کی مثال بھی ہے یہ صورت بنائیے بھئی مثال نمبر کون سی ہے یہ نینانوے اوپر لکھ لیجئے مثال نمبر نینانوے مثال نمبر نینانوے جی سب سے پہلے اوپر لکھ لیجئے کونسی صورت بھئی جو اس کی ترجیح دینی ہے اس کو پہلے لکھ لیں سلوس ما تینوں کریں گے ہم تین ایش آپ پہلے اسی رسال کر لیں جو بھی کر لیں یا ہم پہلے سلوس ما بقیہ کو کر لیتے ہیں سلوس ما بقیہ والی صورت بھئی اسی طرح میت بنائیے بھئی میت کے نیچے بھئی لکھنا کس طرح ہے سلسے پہلے جدہ کو لکھیں جدہ کو اس کے بعد جد کو لکھیں تاکہ بھائیوں کے قریب ہو جائے بھئی ہم صورت مقاسمت والی بھی تو آئے گی تاکہ ایک جیسا نقشہ سب میں بنے پہلے جدہ لکھا پھر جدن لکھا پھر آخ لکھا وہ آخ دو بھائی ہیں الگ الگ لکھ لیجئے آخ پھر کچھ فاصلے پر لکھ آخ پھر اس کے بعد کچھ فاصلے پر لکھ آخ 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 یہ کونسی صورت ہم کر رہے ہیں سلوس ما بغیہ آخ آخ تو دیکھئے یہاں جدہ ہے جدہ کو کتنا دیا جاتا ہے سلوس اور جد ہے جد کا حصہ کتنا سلوس ما بغیہ اس کا تو کوئی اعتباری نہیں کرنا مسئلہ بنانے میں اور باقی بھائی بہنے وہ تو آسابات بنیں گے تو گویا صرف کونسا حصہ آیا سلوس آیا ایک حصہ آیا اور جب صرف ایک حصہ ہے تو اسی کے ہم نام عادت سے چھے تو چھے مسئلہ بنائیں بھائی چھے مسئلہ بنائیے چھے اوپر لکھئے چھے کا سلوس کتنا ایک ایک دے دیا جدہ کو جدہ کو جدہ کی نیچے ایک لکھئے اچھا باقی کتنے بچے پانچ پانچ میں سے سلوس دینا ہے ہم نے دادا کو کتنا دینا سلوس سلوس کو لکھتے کس طرح ہیں سلوس ایک بٹا تین یہ نیچے والا عدد تقسیم کرتا ہے یعنی اوپر والے عدد کو تین سے کیا کر دو تقسیم کر دو تو تین حصے کر دو تو یہ کیا ہوتا ہے سلوس ایک بٹا تین یہ ہے سلوس اور کس کا سلوس نکال لے ہم نے پانچ کا تو ایک بٹا تین کو پانچ سے ضرب دیں گے ایک بٹا تین کو کس سے ایک بٹا تین یہ تو ایک کا سلوس ہے کس کا تو پانچ کا سلوس کتنا ہوگا اسی پانچ سے ضرب دیں گے جس کا بھی نکالنا ہو سورج سمجھ میں آگئے جس عادت کا بھی سلوس نکالنا ہے اس کو ایک بٹا تین سے ضرب دیں گے ایک بٹا تین کو ضرب عمل کیجئے ایک بٹا تین ضرب پانچ کیجئے کیا کٹ رہا ہے کوئی نیچے اوپر بھئی نیچے تین ہے اوپر پانچ ہے دونوں کسی اقادت سے تقسیم نہیں ہوتے تو اسی طرح پانچ کو ایک سے ضرب دے دیں گے پانچ اور نیچے اسی طرح تین آ جائے گا پانچ بٹا تین یہ حصہ کس کا ہوا دادا کا تو دادا کے نیچے لکھے پانچ بٹا تین پانچ بٹا تین اچھا اس کے بعد پانچ کا سلس کیا ہوا پانچ کا سلس ہم نے دادا کو دے دیا باقی کتنے رہ گئے دو سلس دو سلس کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا تین تھا سلس تو لازمی بات ہے دو سلس کتنا ہوگا دو بٹا تین ہوگا تو دو بٹا تین کو اسی طرح پانچ سے ضرب دیں پانچ کا سلس دو سلس نکال رہے ہیں نا یہ دو بٹا تین تو یہ دس بٹا تین یہ آگیا بہن بھائیوں کا اکٹھا حصہ سب کے نیچے لکیر لگائیے اور درمیان میں لکھ دیجئے دس بٹا تین اچھا بھئی یہ صورت بن گئی مسئلہ کی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہ کسر ہے دادا کا حصہ ہے پانچ بٹا تین بہن بھائیوں کا سب سے پہلے اوپر مسئلہ جس سے بنایا یعنی چھے اس کو تین سے ضرب دیں کیا جواب آیا اٹھارہ چھے کے آگے تحصیق کی طا لکھتے اور اٹھارہ لکھ لیجئے جدہ کا حصہ ایک ہے اس کو تین سے ضرب دی تو تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے جو جدہ کا حصہ ہے جد کا حصہ تھا پانچ بٹا تین اس کو تین سے ضرب دی تو تین تین سے کٹ جائے اور کتنا رہ جائے گا پانچ تو جد کے نیچے پانچ لیجئے اچھا بھائیوں کا حصہ کتنا تھا دس بٹا تین اس کو تین سے ضرب دی کتنا رہ گیا دس تو دس بٹا تین کے نیچے دس لکھ لیجئے دس لکھ لیا بھائی اب بہن بھائیوں کا حصہ بھی الگ کرنا کتنے رؤوس ہیں ہمارے پاس ہر بھائی دو بہنوں کے برابر چار اور ایک بہن کتنے ہو گئے پانچ دس کو پانچ میں تقسیم کریں کتنا آئے گا ایک کے حصے میں دو تو بہن کو دو ملے گا اور بھائیوں کو تو دو گنا ملے گا چار چار تو ان کے نیچے الگ لکھ 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 لیجئے ہر اخ کے نیچے چار پہلے اخ کے نیچے بھی چار لکھ دوسرے کے نیچے بھی چار اور اخ کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی تدخی ہو گئی مسئلہ کی اگری صورت مقاسمت والے صورت جلدی جلدی کیجئے بھائی اسی طرح سار میت بنائیے اوپر لکھ لیجئے مقاسمت کی صورت پھر میت بنائیے وارث سار اسی طرح لکھ لیجئے بھائی جدہ جد آہ دوسرا آہ اور پھر اخت بھائی اخت اچھا مقاسمت کی صورت میں ہم کیا کرتے تھے دادا کو بھی بھائی سمجھتے تھے فرض کرتے تھے اچھا جدہ کو کتنا ملتا ہے صدوس اور باقی سارے آصابہ ہیں بھائی دادا کو بھی ہم نے کیا فرض کر لیا بھائی فرض کر لیا تو وہ تو سارے آصابہ بن گئے تو صرف ایک ہی حصہ سدوس اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنائیں سدوس کا ہمنام ہے ستہ یعنی چھے چھے سے مسئلہ بنائی چھے اوپر لکھئے چھے میں سے کتنا حصہ جدہ کا ایک جدہ کا حصہ کتنا ایک جدہ کے نیچے ایک لکھ لیجئے باقی کتنے بچے پانچ وہ سارے جد آخ اور اخت کا حصہ ہے سب کا حصہ ہے ان سب کے نیچے لکیر کھینجئے اور اس کے نیچے پانچ لکھ لیجئے بھئی پانچ اچھا اب کیا کریں گے یہاں بھئی عدد یہاں کسر آ رہی ہے مسئلہ تو بن گیا لیکن کسر آ رہی ہے جد بھی جد ہیں اور دو بھائی یعنی تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں یوں سمجھیں تین بھائی اور اور ایک بہن خود بھی ہے سات تو وہ عدد رؤوس سات ہے اور حصے کتنے پانچ مل رہے ہیں سات اور پانچ میں کون سے نسب تبایم والی لہذا اس عدد رؤوس ہی کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور سب کے حصوں میں بھی تو سات کو چھے سے ضرب دیجئے کیا آیا بیالیس تو آگے تصحیق اتتا لکھ دیں اس پر بیالیس لکھ لیجئے اچھا نیچے بھئی جدہ کا حصہ اس کو بھی ایک ہے اس کو بھی سات سے ضرب دی کیا آیا سات تو اس ایک کے نیچے سات لکھ اچھا جد اور بھائیوں بہنوں کا حصہ اکٹھا پانچ تھا اس کو بھی سات سے ضرب دی کتنا آیا پانچ پانچ کے نیچے پانچ لکھ لیجئے بھئی اچھا پانچ کے سات حصے کریں عدد دروس ہے سات پانچ کو سات سے تقسیم کریں کیا جواب آئے گا پانچ یہ ایک بہن کا حصہ ہے اور بھائیوں کو تو کتنا دینا ہے دگنا یعنی تو یہ تقسیم ہو گئی تیسی صورت لکھئے سدو سے جمیع المال کی صورت اسی طرح میت بنائیے جدہ جد آخن آخن اور افتن یہ لکھ لیجئے اس کے نیچے آپ دیکھئے جدہ کا کتنا حصہ ہے سدو دادا کو بھی کتنا دینا ہے سدو اور بھائی بہنے تو عصبہ ہیں تو صرف سدو آیا ایک ہی حصہ آیا اور اسی کے ہم نام آدھر یعنی چھے مسئلہ بنائیں چھے سوپر مسئلہ بنائیے چھے کا سدو کتنا ایک جدہ کے نیچے لکھ دادا کبھی سدو دینا ہے اس کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے چھے میں سے دو دے دیئے ایک جدہ کو ایک جد کو کتنے رہ گئے چار تو آپ دونوں بھائی اور بہن جو ہیں ان ساروں کا حصہ چار ہے کے نیچے لکیر کھینچ کھ چار لکھ دیجئے لکھ لیا بھائی آپ دیکھ جد کو بھی ایک جدہ کو بھی ایک لیکن بھائی بہنوں کو چار ملے اور بھائی بھائی دو ہیں تو کتنی بہنوں کے برابر چار اور ایک بہن بھی ہے پانچ تو یہاں عدد رؤوس ہے پانچ اور حصے کتنے مل رہے چار تو کیا رہا ہے کسر آرہی ہے پانچ اور چار میں پھر نسبت دیکھیں تبای تو پھر آگے دیر رؤوس کو اصلے مسئلہ میں ضرب دیں گے پانچ کو ضرب دی بھی چھے میں کیا جواب آیا تیس تو آگے تصیق کی تا لکھ ہو گیا وہاں بھی ایک کے نیشے پانچ لکھ بھائی بہنوں کا حصہ تھا چار اس کو پانچ سے ضرب دی کیا جواب آیا بیس پانچ چوک بیس بھائی تو چار کے نیشے بیس لکھ دی جی جی آج کل آدھے دی روس یہاں کتنے ہیں پانچ ہیں پانچ ضرب بیس کو تقسیم کریں کتنا آیا چار یہ بہن کا حصہ ہے اور بھائیوں کو کتنا دینا ہے دگنا یعنی آٹھ تو ہر بھائی کے نیچے آٹھ لکھ لیجئے اور بہن کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اب ذرا غور کی جی بھائی دیکھ ہے اٹھارہ کا سلوس کتنا ہوتا ہے چھے چھے اور یہ ہے پانچ یعنی سلوس سے کچھ کم ملا پہلی صورت میں سلوس سے کچھ کم ملا مقاسمت کی صورت میں دیکھئے 42 میں سے کتنا ملا یہ دس 42 میں سے دس ملا تو 42 کا ربو کتنا نہیں چار دس کتنے کا ربو ہے چالیس کا تو اور 42 کا ربو کتنا بنے گا جی ساڑھے دس بن جائے گا تو یعنی 42 میں سے دس ملا ہے 40 میں سے دس ملتا تو ربو ہوتا یہ 42 میں سے دس ملا ہے یعنی ربو سے کچھ کم ملا ہے کیا ہوا پہلی صورت میں کیا تھا سلو سے کچھ کم اب ربو سے کچھ کم اچھا سدو سے جمعیہ علمال والی صورت میں دیکھ تیس میں سے کتنا ملا پانچ یہ پانچ تیس کا کتوہ حصہ ہے چھتا حصہ یہ تو چھتا حصہ یہاں مل گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں ملا چھتا حصہ پہلی سلو سے ماں بقیہ میں کتنا ملا سلو سے کچھ کم دوسری صورت میں ربو سے کچھ کم تیس صورت میں سدوس مل گیا تو کس میں فائدہ زیادہ پہلی صورت میں یہ یوں کر دیکھو ایک عادت اسے بنا لو مثلا اگر بارہ سے مسئلہ ہوتا بارہ سے پہلی کتنا چار معلوم چار سے کچھ کم معمولی سا کم دوسری صورت ہوتی تو بارہ میں سے کتنے ملتے ربو کتنا ہے بارہ کا یعنی تین سے کچھ کم سلو سے ماں بقیہ دیں تو چار سے معمولی سا کم اور مقاسمت کریں تو تین سے بھی کچھ کم اور سدوس دیتے تو بارہ کا سدوس کتنا دو دو صورت میں دو ملتا آپ خود بتائیے ایک صورت میں دادا کو دو مل رہا ایک صورت میں تین سے تھوڑا سا کم ہو ایک صورت میں چار سے تھوڑا سا کم ہو کون سے صورت زیادہ ہے چار والی یعنی پہلی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بار چلیے بار حال والمرام اللہ علم حقیقت الکلام